اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشوں کی بارے میں آج کون فلم بنایے گا کون کھل کے چھتر میں جائے گا کون گیتکار بنے گا کون فلم بنایے گا کون سا عتیقار بنے گا کس کو پترکارتا کے چھتر میں جانا ہے کس کو بھومی بھوم سے لاب ملے گا کون بیدیش جائے گا کون ہوتل کھولے گا ریالی سٹیٹ پرپلٹی سے کس کو لاب ملے گا راجنیتی کی سطیح آپ کی کیا رہے گی ماتا پتہ کا سکھ کی کیا حال رہیں گے دامپتی جیون کیسا رہ گا ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے کس انگ کے پریوک کرنے سے بھاگو دے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے آپ کو اپار سفلتہ ملے گی سودھانی کے عبرتی اپائے کیا کرنا ہے ساری بات آپ کو بتاؤں گا آئیے شروعات کرتے ہیں میس راششے جو میس راشش والے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے مان سم مان پت پرتشتہ میں بڑھوتری ہوگی پریواری کی ستی آپ کی ساندار ہوگی پریوار میں اگر کوئی بھی کار آپ نے تیک کر رکھا کی کرنا ہے وہ کار سمپن ہوگا پیتہ کا سکھ ملے گا راج ستہ سے لاحب ملے گا راجنیتک لاحب ملے گا جدی آپ نے نوکری کے لئے کوئی افلٹ کیا ہے تو اس میں سفلتہ ملے گی اور پہلے سکر نوکری کر رہے تو اس میں پودونت کی سمپوانہ بن رہی ساتھی ساتھ آستانانترن کی بھی سمپوانہ بن رہی ہے سکھ کے سنسادھوں میں بڑھوتری ہوگی شمردے بڑھے گا احسورے بڑھے گا بھومی بھون خریدنے کا یوک بن رہا ہے مالی حالات اچھی ہوگی پیتہ کا سکھ ملے گا دامپت زیون ساندار ہوگا سودھانی کیا برتنی ہے من کو اکاگر کر کے اپنے کارچھتر میں لگائی آپ کی لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے لال رنگ کا وصر دھان کریں اور بندروں کو کیلہ کھلانا نہ بھولیں سوبھان کے تین سوبھ رنگے لال لک میٹر ہے آٹھ اب آئی ہم بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے انکم میں اجافہ ہوگا آئیکنک پرکار کے سنسادھوں کا سروت پرابت ہوگا لیکن کارے سے دھن ملے گا اور پرکت ہوگی اور آپ کے چطوردیک سفلتہ ملنے سے من پرسند رہے گا کوئی بھی بڑا کارے کرتے ہیں تو بڑوں کی صلاح لے کر کے ہی کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا پریوار میں سوبھ اور مانگلی کارے ہونے سے من پرسند رہے گا آپ کے کارے چطور میں پریورتن ہوگا اور جو نوکری میں ہیں تو پدونت ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے تور دیش کی آترہ بن رہی ہے بھومی ہون کھریدنے کا یوگ بن رہا ہے کریشی یوگ بھومی کھرید سکتے ہیں راجنیتک لاب ملے گا جدے سکشا کے چطر میں آپ کو یہ فلٹ کرتے ہیں تو اس میں بڑی سا فلٹہ ملے گی آیات تیریا سے دھان ملے گا سرجیکل اسٹرومنٹ کے چطر میں اگر آیات نریات کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی لاپرد رہے گا سودھانی کے عبرتنی ہے اپنی بانی پر صدھار کریں اور جو بات آپ کو خراب لگتی ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں اور آچھرڑ پر بیشیز دھان رکھیں اپائی کیا کرنا ہے دودھ سے بنی مٹھائی اگر آپ کھا کر کے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سفید رنگ کا وستر دھارن کریں سبحان کے دو سبح رنگ ہے سکائی کلت اور لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں مِتھون راشی کی جو مِتھون راشی کی زیادتک ہیں اگر آج آپ کسی پرکار کا نویش کرتے ہیں تو اس کے لئے آج کا دن آپ کے لئے اچھا ہے کوئی بڑے پیمانے پر جو آپ کا چیر پرتکشت یوجنا ہے وہ سمپن ہوگا اور آپ کی یوجناوں سے بڑا لاب ملے گا آپ کی کارشمتہ میں بردی ہوگی اگر آپ کانسنٹیٹ ہو کر کسی بھی کاری کو کرتے ہیں تو اس پر بڑی سا فلتہ ملے گی آپ کا مان سممان بڑے گا ساہیت کے چھترے سے لاب ملے گا آپ پورا سکرت ہو سکتے ہیں تھوڑا سا چوٹ چپیٹ لگ سکتا ہے تو گاڑی تیج گھت کی چلانے سے پرہیج کریں کرشوک بھوم کھری سکتے ہیں بچوں کی تیریٹری میں دخل اندہ چیز نہ کریں پتنی کو نوکری ملے گی دامپتی جو بہت ہی اچھا ہوگا جدی آپ کے گھر میں کوئی بھجرگ بھی اکتے تو اس کے سواسط میں صدار ہوگا نیالے میں اگر کوئی بھی بات دیوا چلنا ہو تو آپ کے پکش میں ہوگا سودھانی کے عبرت نہیں ہے آپ نے بانی پر نیترہ رکھیں اپائے کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیش جی کے اراغنہ کرنا جو کرک راشی کے جات تک ہیں آج آپ کے کاری چھتر میں بڑا بدلہ ہو سکتا ہے پریورتن ہونے کی سمبھوانہ بنے راجنیتی کلاپ ملے گا ماتا پتا کا سکھ ملے گا جو آپ یوجنائیں بنائیں گے وہ کاری روپ میں پریڑت ہو سکتا اس کی پرول سمبھوانہ بن رہی ہے اور آپ کی یوجنائیں سفل ہوں گی اور کئی مہتمڑ چھتروں میں بڑی سفلتا ملے گی بھیدیس گمن کا بھی یوگ بن رہا ہے آرتھیکی ستی سسکت ہوگی چھتر دی کلاپ سیمن پرسند رہے گا دھارمیک آئیوجنوں میں بڑھ شڑ کر کے حصہ لیں گے اور آپ کے دھن کی ستی تھوڑی سی خرش کے لیے زیادہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کے آئے میں بجٹ میں گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے ماتا کی سواست کو لے کر کے چھنٹا ہو سکتی ہے کوئی نیا مہمان آئے گا گھر میں اس کی پرول سمبھوانہ بن رہی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھائی یا بھانہ بھائی تھا تو اس کی بھوا ہونے کی سمبھوانہ بن رہی ہے سیئر اور ٹریڈنگ میں اگر پھونجی نیویش کرتے ہیں تو آپ کے لیے لاپرد ہو سکتا ہے سوادھانی کے عبرت نہیں ہے کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اوپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولے نات کی ارادنا کریں اور ان کو دودھ دہی گوڑ اور سہد ارپیت کریں بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی جو سنگھ راشی کی جاتک ہیں آج کر دن آپ کے لیے سبح سماسر لے کے آئے گا آلشہ کا پرتیا کریں آج آپ کو پرگتی کے آسر ملیں گے آسر کا لاپ اٹھائیے آلشہ کا پرتیا کریں کوئی چیز کل پر نہ ٹالیے سنتتیوں کا لاپ ملے گا سنتان کے ٹیریٹری میں دخل اندازی نہ کریں ان کے اوپر پہنی نظر رکھیں سماجک پرتشتہ میں بڑوتری ہوگی گھر بنانے کا پربل یوگ بن رہا ہے بھومی بھون کھرید سکتے ہیں آیات نریات ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے سمدر کے کنارے یا سمدر پار آج آپ کا بھاگو دے ہو سکتا اس کی پربل سمبھونہ بن رہی ہے ماتا پتا سے رشتے اچھے ہوں گے بہت ایسے رشتیں جو بہت دن سے خراب چلا رہا ہے اس رشتوں میں کڑواہٹ دور ہوگا کھڑے انترکاری بھی پھل ہوں گے سو دھانی کیا برت نہیں ہے اپنے کھان پان پر نینترہ ڈکھیں اپائے کیا کرنا ہے لال وستر کا دان کریں اوم گھرڑی سوری آئین ویس منتر کا جب کریں سوبہنگ کے آٹھ سوبہنگ ہے لال لک میٹر ہے نو ہری کس بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا مان سمبان بڑھے گا پت پرتشنہ بڑھوتری ہوگی ساہت کے چتر سے لاہ ملے گا لیکن کارے کے چتر میں کافی نام ہوگا آئے کے سنسادروں بڑھوتری ہوگی بھومی بھون کھردنے کا اوسر ملے گا جمین کھرد سکتے ہیں کرشوک بھومی کھرد سکتے ہیں پریجنوں کے ساتھ یاترہ کا لاب ہوگا تر تھاٹن دھشاٹن ہونے کی سمبھونہ بن رہی ہے کچھ گپت سطروں کے سنکھاں میں بردی ہو سکتی ہے شیحت کو لے کے چنطہ خوش سکتے ہیں شیحت پر بھی سے دھیان دیں سعودھانی کے اپرتے اپنی یوجناؤں کو گپت رکھیں اوپائی کیا کرنا ہرہ چارہ گائے کو کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا سبحانکے چھے سبحانکے ہرہ لک میٹر آٹھ بات کرتے ہیں تولہ راشی کے جو تولہ راشی کے جاتے کا جب کوئی اکیڈمی کلاب ملے گا پرتوگی پرکشا میں سفلتہ ملے گی جدی آپ بھارتی پرشاشنگ سوا کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملے گی پتنی کا سکھ ملے گا بھاگی سے سارا کاری سمپن ہوگا بھاگی انکولتہ لیے ہوئے ہیں پراپلٹی خریدنے کا اثر ملے گا سمیہ آپ کے لئے انکول ہے اور کسی پرکار سے من کو بچھلت نہ ہونے دے من کی دگندہ پر نینترن کریں اور جب آپ یہ کانت میں بیٹھتے ہیں تو سیلف ریویو کریے کچھ نیگیٹیو تھارٹ اس کو دل دماغ سے ہٹا دیجئے کسی پرکار کی ایلوجن اور کنفیوزن من میں نہ پالیں سودھانی کے اپرتنی ہے بھانی پنی انترہ رکھنے کی چورت ہے اپائی کیا کرنا ہے دودھ سے بنی مٹھائی دان کریں اور سفید بستو کا دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا صبح ہنکے دو صبح رنگے نیلا لک میٹے رے ساتھ ہری کرشنے بات کرتے ہیں برشک راشی کی جو برشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا بھاگ آپ کے لئے بہت ہی شاندار ہے بہت سارے چھتروں میں لاہ پلے گا مان سب مان بڑے گا گھر پریوار میں تھوڑا سا ماتا پتا یا بھائی بندو سے من مٹا ہو سکتا ہے بیوین پرکار کے چھتر سے دھنلاہ ملے گا اکار اونہ من چنتیت ہو سکتا ہے آج آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا چکی بات بہت کڑوا بولتے ہیں اور آپ کو بات برداص نہیں ہوتے ہیں اگریشن بڑھاتے ہیں اگریشن میں ہونے کے ناتے آج آپ کے اپنے ہی لوگ آپ سے روٹے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اپنے کو بیچ میں پرائیجے سے محسوس کرتے ہیں اس کے پیچھے کارن ہے کہ آپ کی بھاسہ بانی ٹھیک نہیں ہے دھیان رکھنا ہے کہ جو بات آپ کو اپری لگے اس طرح کی بھاسہ کا پریوک دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا ہے اور جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیوہار اچھا رکھیں تو آپ لوگ پری ہو سکتے ہیں سوزانی کے ابرت دی ہے مدور بھاشا کا پریوک کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپاہ کیا کرنا ہے گریبوں کو بھوجن کرامیں وستردان کریں اور وندر کو گوڑ اور شرنا جروع کرامیں صوبہنگ کے آٹھ صوبہنگ کے کسریہ لکھ میٹر ہے نو حریق کشنا بات کرتے دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی مہتپوڑ ہے آپ کو دھیان رکھنے کا بہت سنسٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے آپ برا مان جاتے ہیں جس سے آپ کا آردھک کسریتی سماجی کسریتی پرپاویت ہوتا ہے جس سے بچنا ہے آج آپ کا سماج میں پرتشتہ بڑھے گی مان سمبان بڑھے گا آپ کی راجنیتی کسریتی اچھی ہوگی سکشہ کے چتر میں چطورتک لاب ہوگا آردھک چتر میں کیا گیا پھر آپس آردھک ہوگا آدھک خرچ ہونے سے من چنتیت ہو سکتا تو چنتیت ہونے کی ضرورت وجن کے برابر چارہ گو سالا میں دان کرناب کے لئے اچھا رہے گا پیلی بستو کا دان کریں سبھنگ کے تین سبھنگ پیلا لک میٹر آٹھ بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں اکارن آج آپ کو گصہ آئے گا من کھن رہے گا من میں تھوڑا سا اداسی رہے گی نیالے میں اگر کوئی بھی بات دیو چلہ ہوگا تو آپ کو بیجے سری ملے گی پیتا سے لاحب ملے گا ساتھ ستھا میں آج آپ کا پکڑ مجبوط ہوگا کسی اگیات ویکتری کے دورہ لاحب ملے گا راجنیتیک لاحب ملنے کی سمحوہ نہ بن رہی ہے اچانک من آپ کے کسی کارے کو لے کر کے ادوگ نہ ہو سکتا ہے تیزگت کی گاڑی نہیں چلانی ہے کنسٹرکشن مائنس ریال اسٹیٹ پرپولٹی سے لاحب ملے گا اور جیدی آپ کوئی بھی مہتمون کار کرتے ہیں تو اس کے لئے فائدے مند رہے گا سودھانی کے عبرتنی ہے پوزیٹی سوچ رکھنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا چڑیوں کو دانا کھلا میں اور کالا چھاتا دان کرنے کی جرورت ہے سبحان کے نو سبحان کے سفید لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشن بات کرتے ہیں کنبھ راشے کی جو کنبھ راشے والے جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے کافی اچھا ہے اور جو پرتکلتا ہے وہ اپنے بہت دھک سمتا کے بلپس کون کلتا میں بزل لیں گے سوچ سمجھ کر کے نئے کارے کی شروعات کریں کسی اسٹینجر سے کوئی بھی لیندن کرنے سے بچیں روگ اور سطر پراست ہوں گے بیدیارتھوں کے لئے آج کا دن مہاتپوڑ ہے پریشنم کرنے سے آپ کو دھنلاب ملے گا دیش فیدیش کی آترہ کا یوگ بن رہا ہے کسی محلہ مطر کے دوارہ آپ آگے بڑھیں گے اس کا سہیوگ ملے گا بیدیش جانے کا اثر ملے گا جیدی آپ کسی پریشتوں کی پریشتہ کا ایک جام دینے ریزلٹ آنا آپ کے فیبر میں آئے گا راجنیتک مہاتوکہ انشہ آپ کی پونڈ ہوگی سو دھانی کے ابرتنے دل کی بجائے دماغ سے نیڑے لینا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا آج کپور کا دیپک جلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اوم سنگ سنسٹران ویس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا سوبنگ ہے آٹھ سوبرنگ ہے ہرا اور لک میٹر ہے آپ کا ساتھ ہرے کرشتہ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں تیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتا ہے آج آپ کے کاریش شطر میں پریورتان ہونے کی سمبھاؤنا بند رہی ہے پرتوگی پرکشا میں آج آپ کو سفلتہ ملے گی اور جو لوگ پرتوگی پرکشا دینے والے اسے ان کو سفلتہ پرابت ہوگی مان سب مان ملے گا پت پرتشا میں بڑھو تری ہوگی آج آپ کا مونوبل کافی بڑھا ہوا رہے گا پتہ پتر سے بیچارک پت بھید ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے پتنی کا سکھ ملے گا مان سمبھال میں بڑھو تری ہوگی اور کئی مہتپون کاری جو بہت دین سے چیر پرتکشیت ہو ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے پراپلٹی تیادی کھریچ سکتے اس کا پروہ لیوک من رہا ہے ریالی سٹیٹ مائنس سے دھن لاپ ملے گا جو سرجیکل انسٹرومنٹ کا عیاد نریعت کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کا دن اچھا ہے سکھشا کے چھتر میں اگر کوئی بڑا کارے کرتے تو آپ کو لاپ بلے گا دھانی کے عبرتنی ہے خان پانپنی انتران رکھیں اوبریٹنگ کرنے سے بچیں اوپائی کیا کرنا گائے کچھنا گوڑ کھلانا آپ کے لئے اچھا رہے گا سبحانگ کے تین سبحانگ کے کسریہ لک میٹر ہے نو ہری کرسک اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جنبے جاتکوں کے بارے میں آج جن درسکوں کا جن دین ان کے جن دین کی بہت بہت بدھائی دھیرو سبح کامنا ہے آپ کا جن دین سبح ہو منگل میں ہو آپ کو سکھ سمریدھی احسور پت پرتشتہ پرابت ہو آپ پر بھوگان بھولے نات کی کرپاور سے اور پریوار میں اتر اتر پرگتی ہو اور آپ کے لئے کافی اچھا ہو ہیپی بھڑے آج جن درسکوں کا جن دین ہے ان کا ملانک ہوتا ہے سات تو خاص طور سے سات سولہ پچیستی تھی جو جن میں جاتک ہوتا ان کا ملانک ہوتا ہے سات سات نمبر والے جو جاتک ہوتے ان کے لئے ورش کافی مہتپونڈ ہے آپ کی مالی حالت اچھی ہوگی پریوار میں کچھ مہتپونڈ کاری ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کے مند تناؤ میں ہو سکتا ہے اور اگر آپ کوئی بڑے لیباب پلان کر رہے تو اس میں آپ کو سب حلطہ ملے گی ماتا پیتا کا سکھ ملے گا دور دیش کی آترہ ہوگی گھر میں نیا میں مانانے کی سمبھونہ بن رہی ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی پرثم پانچ مہینہ آپ کے لئے کافی اچھا ہے اترو تا پرگت ہوگا بیکاس ہوگا بیپار سے لاپ ملے گا نوکری تعد ملے کی سمبھونہ بن رہی ہے پونہ جون جولائی اگست ستمبر یہ سمیہ آپ کے لئے کافی پرتکول ہے بیروڈی سے کشٹ ملے گا بیروڈی کھڑی انتر کر سکتا ہے بیروڈیوں کی سنکھہ میں بردی ہوگی اور کئی مہتمند کارے ہوتے ہوتے رہ جائے گا تو یہ جو کالکھنڈ ہے آپ کے لئے چنوٹی بھرا ہوگا پونہ اکٹوبر نومبر دیشمبر انتیم جو تین مہینے آپ کے لئے گولڈین ہے اس میں دھن کی ستی اچھی ہوگی سماجی کی ستی اچھی ہوگی ہیلتھ ویلتھ اچھا ہوگا اور جو رکا ہوا کارے سمپن ہوگا سودھانی کے عبرت نہیں ہے بانی پنی انتران رکھیں کٹ بھاسا بولنے سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے آپ حنوان جی کے عراض نہ کریں اور بھگوان بشنو جی کے عراض نہ کرنا نہ بھولیں آپ کے لئے اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے مہامنطر کی آج ہے دن سوموار سوموار کے دن اگر دیکھا جائے تو جو سوموار کا دن ہے خاص طور سے دیوہ دیوہ مہادیو کے لئے سمرپیت ہے اور آج کے دن کے جو سوامی ہوتے ہیں دیوہ پتی چندرمہ ہوتے ہیں چندرمہ کو کہتے ہیں کہ چندرمہ من کا کارک ہے جدی بیکتی کا من ٹھیک ہے وہ صاحب ہے سکراتمک سوچ رکھنے والا ہے تو بیکتی مہانونت کر سکتا ہے لیکن اگر ٹھیک اس کے بپریتوہ نکراتمک سوچ کا ہے بیکتی تو اس کو اپنوں میں بھی ستروت نجر آئے گا کہیں اس کو پوجیٹیو چیزیں نہیں دکھے گی اور اپنے بنے بنے کام کو بھی بگاڑ لے گا ایسے پریشتی میں آپ کو اپنے چندرمہ کو ٹھیک رکھنے کی جورت ہے اس کے لئے آپ کو بھگوان سیو کی ارادنہ کرنا بہت جروری ہے چندرمہ کے منتروں کا جب کریں سفید بستو کا دان کریں تاکہ آپ کی چندرمہ آپ کے لئے فیبرے بھول ہو اور چندرمہ فیبرے بھول ہونے سے آپ کی پرگتی وکاس اور بہت سارے مہتمل کارے آپ کے سمپن ہوں گے تو یہ جرور دھیان رکھنا ہے دوسری بات کے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے کسی کا ہیلتھ کراب ہے موسم چینج ہوتا ہے تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ کیا کریں کہ بھگوان بھولے ناد کے ارادہ کریں اوم نماز شیوائے منتر کا جب کریں یا اوم جم سا اس منتر کا جب کرنے سے آپ کی ہیلتھ ویلت پرتشتہ میں بردی ہوگی اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گے اگر کوئی ویقتی جیون و مرد سے سنگھرز کر رہا ہے حالت اس کی ٹھیک نہیں ہو رہے تو دیو آدھی دیو مہادیو کی سرن بھی جائے اور اس کو منتر کا جب کرنے چاہے اوم حراؤں جو سا اوم حراؤں جنگ سا اگر آپ اس منتر کا جب کرتے ہیں تو آپ کا ہیلتھ ویلتھ ٹھیک ہوگا آپ کی پریشانیاں دور ہوگی تھی ہیں چھوٹے چھوٹے منتر اگر اس کو کرتے ہیں تو آپ کے لئے کافی اچھا نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں